موسیقی پندرہ شابان کی رات کو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباز علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے لاکھوں مومنین کی کربلہ آمد جنہوں نے اس مقدر زمین میں شابان کے عمال عدد کیے اور زیارت کا شرف حاصل کیا حرم امیر المومنین علیہ السلام کے شعبہ تعلیم دینی کی جانب سے ننے زائروں نے سہنے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ایک جشن کا احتمام کیا جس میں بچوں نے امام مہدی منتظر علیہ السلام سے اپنے عقیدت کا اظہار کیا امت واحد فاؤنڈیشن کے ایک وقت نے حرم امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل کیا یہ وقت اہل سنت علماء و عقابرین پر مشتمل تھا شیخ مصطفیٰ علی تابوک نے اسلامی مسالک کے درمیان تعلقات کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی ملاقاتوں سے ایک دوسرے کے نظریات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے بروز بیر گیارہ شابان اڑاق کے وزیراعظم ڈاکٹر حیدر علابادی روزہ مبارک حضرت عباز علیہ السلام میں تشریف لائے اور حضرت عبال فرز علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا حرم امیر المومنین کے سیکشن امور دینیہ کے سربراہ شیخ مصطفیٰ علی تابوک نے افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک وفت کا استقبال کیا اس وفت میں حکومتی اور دینی شخصیات شامل تھی جن کا تعلق سینگال اور کیمرون کے ممالک سے تھا نزدیک کی نظر بہت ہی تیزی کے ساتھ جوانوں اور ناجوان طبقے کے افراد میں خراب ہو رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی روک تھا ممکن ہے ہر بیس منٹ الیکٹرونک چیزوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد دو سے پانچ منٹ کی مدت تک سکون کیا جائے حرم امام رضا کے نائب متولی نے انسٹریلیا کے سفیر سے ملاقات کی نائب متولی نے کہا حرم امام رضا ایک معقفاتی ادارہ ہے جو کسی طرح کی کوئی مدد بھی حکومت سے نہیں لیتا ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں